ملیس اتحاد المسلمین آج الحمدللہ وہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے اور فاؤنٹین کے ساتھ جس کا آج افتداء بھی ہو گیا ہے اور مکہ مسجد میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا جو پرانا تھا اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پر ایک کورڈ کی لاغج سے خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا اور وضو کا انتظام وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے جس کی لاغج ایک کورڈ اوپیہ تھی اور ساتھی ساتھ لال بزار مینڈ روڈ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیج تھی پولیٹڈ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغج دس لاکھ پچپن ہزار اوپیہ تھی ساتھی ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مسجد سے متصل علاقہ ہے وہاں پر ری موڈلنگ ہوئی سیوریج لائن کی جو پرانی ڈیمیج ہو چکی تھی سیوریج لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتداء آج ہوا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روپیے اور وہیں پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اٹھارہ لاکھ کی لاغت سے سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پورا کام ہو چکا ہے اس کی لاغت اٹھارہ لاکھ روپیے اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری موڈلنگ اور نئی سورج لائن ڈالی گئی اس کی لاغت بیس لاکھ روپیر تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج خریب ایک اور نووت لاکھ نووت ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتتاح ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لار بزار میں جو کام چل رہا ہے اور اس کام کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے آج ہم نے برخی کے اہدداروں کے ساتھ باتچیت کی جس میں گریٹر ہیڈر آباد منسپل کارپریشن کے لوگ بھی تھے ڈکٹنگ کا کام کرنا ہے اور میں نے سختی سے گریٹر ہیڈر آباد منسپل کارپریشن کے ایسی کو اور الیکس برخی کے الیکس سٹی کے ذمہ داروں کہا کہ پندرہ دن کے اندر کم سے کم جولائی پندرہ تک وہ ڈکٹنگ کا کام فتم ہونا چاہیے اور جولائی پندرہ کے دن انشاءاللہ میں اور امیلے صاحب امتاز احمد خان صاحب جناب محمد غوث صاحب مظفر صاحب راکی نے بل دیا آ کر جو گریٹر فلورنگ کا جو کام ہے انشاءاللہ جولائی پندرہ کے دن آ کر اس کام کا ہم شروعات کا آغاز کریں گے یہ تمام باتیں تھیں ضروری جو آپ کو بتانا تھا بہت دو شکریہ موسیقی